موسیقی 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 اور حضرتی امام مالک نے بھی محمد نف زکیہ کی حمایت کی محمد نف زکیہ نے مکہ و مدینہ اور اسی مسل علاقوں میں اپنی خلافت قائم کر لی جبکہ ان کی بھائی ابراہیم نے شہری بسرہ پر قبضہ کر لیا اس کی بعد نف زکیہ کی صاحبزادی عبداللہ الاشتر المعروف عبداللہ شاہ غازی کو سندھ کی جانب روانہ کیا گیا تاکہ آپ اس تحریک کو سندھ میں بھی عام کر سکیں ان دنوں سندھ کا گورنر عمر بن حفظ نامی ایک شخص تھا یہ مدینہ میں ہونے والی اس محفل میں شامل تھا جہاں محمد نف زکیہ کی خلافت کی بیعت کی گئی تھی اور اہل بیعت سے گہری عقیدت بھی رکھتا تھا جب حضرتی عبداللہ الاشتر اس کے پاس چار سو زیادیوں کی جماعت کی ساتھ حاضر ہوئے تو اس نے آپ کی خوب خاطر مدارت کی اس نے اپنے عمرہ اور ریایہ میں امام محمد نف زکیہ کی دعوت کا خوب پرچار کیا اور لوگوں سے ان کے نام کی بیعت لی سندھ میں یہ دعوت بہت کامیابی سے جاری و ساری تھی کہ ایک دن عمر بن حفظ کو یہ اطلاع ملی کہ اباسی فوجوں نے محمد نف زکیہ کو مدینہ منورہ میں قتل کر دیا ہے جبکہ ان کے بھائی ابراہیم بھی ایک جنگ کے دوران شہید کر دی گئے ہیں عمر بن حفظ جانتے تھے کہ اب خلیفہ ابو جعفر المنصور کی تمام تر توجہ عبداللہ الاشتر کی جانم مرکوز ہو جائے گی اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ الاشتر کو سندھ کے ایک طاقتور رئیس کی پناہ میں دی دیا جس کی ریاست کافی خوشال اور فوج بہت طاقتور تھی جبکہ عمر بن حفظ کے ایک رشتے دار نے اہل بیعت کی حمایت کی تمام تر ذمہ داری خود پر لیتے ہوئے خلیفہ کے سامنے اپنی گرفتاری دی دی جسے سری دربار قتل کر دیا گیا یوں سندھ کا یہ گورنر عمر بن حفظ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا خلیفہ المنصور نے سندھ پر اس کی جگہ حشام بن عمرو نامی ایک شخص کو گورنر مقرر کیا اور اسی تاقید کی کہ وہ جلد از جلد حضرت عبداللہ شاہ غازی کو ڈھونڈ کر قتل کر دے لیکن اباسیوں کا یہ گورنر بھی اہل بیعت کے ایک شہزادے کے قتل کا ذمہ اپنے سر نہ لینا چاہتا تھا اسی لیے ٹال مٹول سے کام لیتا رہا دوسری جانب عبداللہ علشتر اپنی جماعت کے حمرا اس سندھی رئیس کی پناہ میں انتہائی آرامدہ زندگی گزار رہے تھے یہ سندھی رئیس ویسے تو بدپرست تھا لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عزت کرتا تھا اور اسی لیے یہاں کی عوام میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کو شہزادوں سے بھی بڑھ کر مرتبہ حاصل تھا انہی دنوں سندھ کے ایک علاقے میں کسی شخص نے شورش برپا کی جسے دبانے کی خاطر حشام نے اپنی بھائی اس فنچ کو روانہ کیا یہ لشکر اپنی منزل کی جانب گامزن تھا کہ راستے میں اس کا ٹکراؤ حضرت عبداللہ شاہ غازی اور ان کی جماعت کے ساتھ ہو گیا جو اپنی اہباب کی ہمراہ سیر و شکار کے لیے آئے ہوئے تھے اس فنچ کو اس کے مساہبین نے بہت سمجھایا کہ وہ اہلِ بیعت کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگی لیکن یہ آدمی خلیفہ کی جانب سے ملنے والے انام و اکرام کے سبب لالچی ہو گیا اور اس نے سندھ کے دشت میں حضرت عبداللہ شاہ غازی سمیت اس مختصر سی جماعت کا قتل کر دیا خلیفہ المنصور نے اس فنچ کی اس کاروائی کو خوب سراہا اور اسے حکم دیا کہ اب وہ اس سندھی رئیس کی ریاست پر بھی حملہ کری اور اسے عباسی حکومت کے باغیوں کو پناہ دینے کی خوب سردہ دی جبکہ اس حملے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی نے سندھی رئیس کی ہاں پناہ گزینی کے دوران اپنے پاس چند لونڈیاں رکھی تھی اور ان میں سے ایک کنیس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا خلیفہ المنصور نہیں چاہتا تھا کہ آگے چل کر یہ بچہ عباسی خلافت کے لیے کوئی خطرہ بنی لہٰذا اس فنج نے اس سندھی رئیس کی ریاست پر قبضہ کر کے اسے قتل کر دیا اور یہ بچہ حاصل کر کے اسے خلیفہ ابو جعفر المنصور کی نگرانی میں روانہ کر دیا آج کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع عبداللہ شاہ غازی کا مزار انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہے بیسمی صدی کے آوائل تک یہ مزار ایک ریتیلے پہاڑی ٹیلے پر ایک چھوٹی سی کٹیا کی شکل میں واقع تھا لیکن آج اس مزار کا سبز اور سفید دھاری دار گمبد کراچی کی شناک سمجھا جاتا ہے یہاں ہر روز دو وقت لنگر تقسیم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سے صاحب استطاعت لوگ یہاں غریبوں میں کھانا اور رکوم تقسیم کرتے ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ عبداللہ الاشتر المعروف حضرت عبداللہ شاہ غازی سے متعلق یہ حقائق آپ نے پہلی مرتبہ سنے ہوں گی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیگا ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے موسیقی موسیقی